ہائے میں ہوں کے آرکیٹ آپ دیکھ رہے ہیں کے آرکی لائیو دوسری فلم ریلیز ہوئی آج لٹیرہ اور فلم دیکھنے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ فلم کا ٹائٹل لٹیرہ نہ ہو کر لکڑ ہارا ہونا چاہیے تھا کیونکہ رنبیر ساعت پوری فلم میں لکڑیاں کٹتے رہتے ہیں یا پھر بیماروں کا گھر ہونا چاہیے تھا کیونکہ فلم میں سب بیمار ہیں تو کہانی ایسی ہے کہ جو پہلے سین سے شروع ہوتی ہے ڈھائی پونے تیم گھنٹے کے بعد کلائمیکس ہونے تک کہانی وہیں کھڑی رہتی ہے کہانی میں کچھ ہے ہی نہیں رنبیر صاحب ایک چور ہے جو سوناکشی کے گھر میں چوری کرنے آتے ہیں شوناکشی کو دیکھ کر پیار ہو جاتا ہے یہ ایک چورٹ سٹوری تھی لاکھ لیٹھ جو چار پانچ پیج کی کچھ کہانی تھی جس کو ڈریکٹر صاحب نے خوب کھینچ کھینچ کے کھینچ کھینچ کے کھینچ 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 کے پونے تیم گھنٹے کی فلم بنائی ہے تو ڈریکٹر صاحب پہلے مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو ڈریکٹر بنایا کس نے سر اوہو یاد آیا مجھے یاد آیا آپ کو انورا کشک صاحب نے ڈریکٹر بنایا سر یاد ہے آپ کو انہوں نے بھی ایک فلم بنائی تھی نوی سموکی کو اگر وہ زندگی بھر اس فلم کو دیکھتے رہے ہیں تو زندگی بھر انہوں کو سمجھنا ہے کہ وہ فلم تھی کیا اور آپ پہرے ان کے چیلے تو آپ نے کہا کہ سر دیکھیں میں بھی آپ کا چیل آم آپ نے جو بھی فلم بنائی ہو جیسی بھی بنائی ہو میں ایسی فلم بنائوں گا کہ آپ زندگی بھر میرا ریپورٹ توڑ نہیں پائیں گے اور آپ نے پونے تین گھنٹے کی ایسی فلم بنائی کہ تیٹر میں جو بھی جائے وہ کمبل اوڑ کے سو جائے اور اب انوراک کشب صاحب تو آپ کا زندگی بھر ریکارڈ یہ توڑ ہی نہ پائیں ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ گلتی ڈریکٹر صاحب کی بھی نہیں ہے گلتی پروڈیسر صاحب کی بھی نہیں ہے گلتی بولیوڈ کے لوگوں کی بھی نہیں ہے جنہوں نے بار بار ٹوٹ کیا اور کہا کہ یہ فلم ایک پینٹنگ ہے گلتی میری ہے جو میں نے پیسے دیئے اور میں پینٹنگ دیرنے گیا واقعی یہ فلم ایک پینٹنگ ہے جو ایک فریم میں لٹکی ہوئی ہے نہ آگے بڑھتی نہ پیچھے جاتی اس پینٹنگ کو آپ دیکھتے رہو آپ سوچتے رہو کہ یہ کہانی کیا تھی اور وہ ہی سوچتے سوچتے آپ سوتے رہو یہی فلم ہے فلم بنی کیسے ہوگی مجھے لگتا ہے کہ موٹوانی صاحب نے ایکتا کپور کو اور شو بھا جی کو یہ بتایا ہوگا کہ دیکھئے راگنی ایم ایم ایس کیا سپر پولیں ہم ایسی واہیاں فلمیں تو آپ بناتے ہی رہتی ہیں اگر آپ کو آسکر چاہیے جو بولی وود میں کسی کو نہیں ملا تو آپ کو یہ فلم بنانے پڑے گی لٹیرا بالا جی کے سی ایوہ ہیں تنوش گھرک صاحب میں ان کو کچھ مہینے پہلے ملا تھا انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھئے بھائی میں تو ہر فلم کی سٹوری سے لے کے پہلے سین سے لے کے اور ریلیس تک انوال ہوتا تو اس نے میری ہر فلم سپر ہٹ ہونی ہی ہے کیونکہ اس سے پہلے ان کی فلم ہٹ ہو چکی تھی درٹی پکچر اور اور کون سی فلم تھی میرے خیال میں once upon the time in Mumbai تو میں بھی کنوش ہو گیا کہ ہاں تنوش صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بٹ پھر اس کے بعد ایک فلم آئی ایک تھی ڈائل تو میں کنفیوز ہو گیا کہ واقعی تنوش صاحب اس میں انوال ہوئے تھے کیا انہوں نے کہانی سنی تھی کیا پھر آئی شوٹ آؤٹ اٹ وڈالا تو میں تھوڑا اور کنفیوز ہو گیا اور اب لٹیرا دیکھ کر میں ہنڈے پرسٹ کنوینس ہو گیا ہوں میں مطلب گارنٹیڈ کنوینس ہو گیا ہوں کہ تنوش صاحب آپ کسی بھی کہانی کو سنتے نہیں ہیں کسی بھی کہانی کو آپ پڑھتے بھی نہیں ہیں آپ کو چاہیے پروڈیکٹ آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں بھائی یہ پروڈیکٹ ہے یہ آیا ہے اس میں اتنا خرچہ کرنا ہے اتنا ڈالنا ہے اتنا نکالنا ہے بس آپ کا انوالمنٹ سر اتنا ہی ہوتا ہوگا اس سے آگے آپ کا انوالمنٹ ہوتا نہیں ہے رنویر سنگھ نے ایپٹنگ بہت اچھی کی ہے بڑھ جہاں جہاں وہ فلم میں اکیلے ہیں ان کی جو پہلی فلم تھی جب میں نے اس میں ان کو بولتے ہوئے سنا تو مجھے ایسا لگا کہ پہلی فلم ہے شاید اگلی فلم میں وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں جب ان کی دوسری فلم آئی تو مجھے ایسا لگا کہ شاید ہو سکتا ہے دوسری فلم میں بھی انہوں نے یا تو خود نے سوچا نہ ہو یا کسی نے ان کو بتایا نہ ہو تو شاید وہ تھرڈ فلم میں اپنے آپ کو ضرور ٹھیک کر لیں گے بٹ یہ تھرڈ فلم میں بھی وہ اسی طرح بولتے ہیں ان کا بولنا جو ہے وہ پبلک کو بلکل پسند نہیں آتا مجھے لگتا ہے کہ ڈریکٹر کو ان کو بتانا چاہیے کہ بھائی صاحب جو آپ ڈائیلوگ بولتے ہیں وہ خود ہی بول کر خود ہی سننے کے لیے نہیں ہوتے وہ جو ڈائیلوگ آپ بولتے ہیں وہ پبلک کے سننے کے لیے ہوتے ہیں تو کم سے کم آپ اتنی آواز میں ڈائیلوگ ضرور بولیں کہ پبلک کو سنائے دے جائے پبلک کو سمجھ آ جائے کہ آپ نے کیا بولا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنی نیش فلم میں اس گلدی کو ٹھیک کریں گے سوناکشی جی زاہر سی بات ہے بہت بڑی فنک فولئے ان کی ویسے ہی نہیں اوپر سے ڈریکٹر نے ان کو ویڈاوٹ میک اپ دکھایا اور پبلک کو بتایا کہ دیکھئے آپ میک اپ میں ان کو جیسی بھی دیکھتے ہو اصلی یہ ہے کالی پیلی نیدی یہ ہے آپ کی سوناکشی یہ پبلک کو انہوں نے دکھا دیا تو اب آگے کی فلمیں جو آئے گی وہ پبلک بھلے ہی ان کو میک اپ میں دیکھے پر ان کو یاد رہے گا کہ سوناکشی جی ایسی ہے اب ہم آتے ہیں لوکیشنز بغیر آتے تو جو 30-35 کروڑ روپے کھرچ ہوئے وہ بلکل کرک ہیں دیکھتے ہیں کہ ہاں بھائی ایک سے لوکیشنز ہیں بہت ہی بڑی آ لوکیشنز ہیں کیمرہ میں جو بھی ہے انہوں نے بہت ہی گزب کا کام کیا ہے تو میری ریٹنگ جو ہے وہ فلم کو دو رہے گی اور میری بزنس ریٹنگ ایک رہے گی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فلم 25 اور 30 کے بیچ میں شاید کہیں بزنس کرے گی میکسیم اوکے دوستو کیپ واشنگ کیا کے لائے ٹیک کیا